کیسے لیے جاتے ہیں وہ سمجھیں گے ہمارے پاس شبد ہے ایک یہ جو ایک شبد ہے یہ دو سیلبلز بنا رہا ہے اے اور یہ کا اور آ جو اوترن ہوتا ہے وہ کیول سوروں سے ہوتا ہے وہ کیول دیمیشنل فریم سے ہوتا ہے تو یہ چھے سپیس ہے اس کی دیمیشن چار سپیس ہے اور اس کی دیمیشن کی دیمیشن دو سپیس ہے ان تینوں کو جب گنا کریں گے تو یہ اٹھتالیس ہو جائے گا تو یہاں پر اوترن اٹھتالیس کا ہوگا اور یہاں پر آ جو ہے یہ ایک ہے اس کی دیمیشن مائنس ایک ہے دیمیشن اپ دیمیشن مائنس تین ہے یوک کریں گے تو یہ تین ہوگا اور یہ اٹھتالیس اور یہ کا کا ایک ہے اس ایک کو تین سے گنا کریں گے تو اٹھتالیس اور تین یہ جب کریں گے تو یہ ایک آمن ہوگا تو جو ٹی ٹی بھی ہوگا یہ جو پانچمیں بیوستہ ہوگی اس کے اندر اس کا یو ایک آمن آئے گا ایک دو تین اور آٹھ پانچمیں میں آئے تو ایک آمن ہوا آئیے ایک اور شبد لیتے ہیں شب اس شب شبد میں دیکھیں کہ ہمارے پاس دو سیلبلز ہیں شا اور ای وا اور آ آپ دیکھیں ای میں کیا ہے دو پھر یرو پھر مائنس دو یو کریں گے تو یرو اس دو سے گناہ کریں گے تو یرو رہے گا یہاں پر ایک مائنس ایک اور مائنس تین یہ تین ہوا اس کی دوے اندر ویبستہ ساتھ ہے اس کو آپس میں گناہ کیا تو یہ ہو گئے ایکیس تو ایک شبد کا جو ٹی ٹی ویلیوے ایک آمن ہے اور شب شبد جو ہے اس کی ٹی ٹی ویلیو ایکیس ہے اس طرح سے ہم جو شبد کوش بنا رہے ہیں اس شبد کوش میں پرتیک شبد کے دس دس ویبھاگ ہوں گے پہلا ورڈ ہوگا دوسرے سیلبلز ہوں گے تیسرا لیٹرز ہوں گے چوتھا ہمارے پاس ٹی سی ویلی ہوگی پانچمہ ٹی ٹی سی ہوگا اگر ہم شبد ایک لیں تو اس کے اندر پہلے ایک آئے گا پھر دو آئے گا پھر تین آئے گا پھر آٹھ آئے گا اور یہاں ایک آمن آئے گا اگر شبد ہم شب لے لیں تو اس شبد شب کے اندر ایک آئے گا دو آئے گا چار آئے گا یہاں پر بارہ آئے گا اور یہاں پر اکیس آئے گا اس طرح سے مان لیجے ہم ایک شبد اور لے لیتے ہیں مان لیجے دس لے لیتے ہیں اس دس شبد کو لے گئے تو یہ ایک ہے یہ سیلبلز دو ہیں ورن اس کے چار ہیں دیوے انک ویوسطہ اس کی دس ہے اور اب اس کا پانچوہ نکالنا ہے دا اور شاہ دا میں چھے اور یہاں پر آخ ہے یہ ایک مائنس ایک مائنس تین تین ہے چھے تھیا اٹھارہ یہاں پر شاہ میں کے دو ہیں اور جو آخ ہے اس کا ایک مائنس ایک مائنس تین تین ہے تین کو دو سے دیا چھے اور یہ ہمارے پاس آیا تھا اٹھارہ چھے تھیا اٹھارہ یہ اٹھارہ اور یہ چھے تھیا ملکے چوبیس ہوگی اس طریقے سے ہمیں پرتیک شبد کا جو بھی ہمارے پاس شبد ہوگا اس کی جو کوش بنے گا جو اس کی دیوے انک بیوستہ بنے گی اس کے پہلے پانچ سبروپ اس طرح سے تیار ہوں گے آئیے آپ ہم دیکھیں کہ چھٹا جو سبروپ ہے اس کو ہم ایف ایف کہتے ہیں وہ کیسے تیار ہوتا ہے ایف ایف کا مطلب ہے فارمولیشن فریکوینسی کوئی بھی شبد ہوگا جیسے ایک ہوگا اس میں سے اے کا اور آ ان سب کا جب اچارن ہوگا تو یہ ہوگا اے کارہا یہ ہوگا کا کارہ یہ ہوگا آ کارہ اب یہ جو کارہ شبد ہے اس کا دیوے انک بیس ہے تو اس لیے یہ چھے کی جگہ پر جمع بیس چھبیس ہوگیا یہ کارہ ایک کی جمع بیس اکیس ہوگیا یہ آ کا ایک جمع بیس اکیس ہوگیا کل ملا کر یہ چھبیس اکیس سنتالیس اور اکیس اٹھا سٹھ تو ہمارے پاس جو ایک شبد ہے اس کا ورڈ میں ایک سیلبل میں دو اس کے بعد لیٹرز میں تین اس کی ٹرانسیڈنٹل کوڈ ویلی میں آٹھ اس کی ٹی ٹی ویلی میں ایک کامن اور اس کی جو ایف ایف ویلیو ہے وہ ہمارے پاس اٹھا سٹھا گئی اگر شبد ہم شب لیں گے تو اس شب شبد کے اندر پہلے ہمارے پاس آ گیا ایک پھر دو پھر چار پھر اس کے بعد بارہ پھر آیا اکیس اب دیکھیں گے یہ چار شبد ہیں جو چاروں کے ساتھ بیس بیس جڑ کے اسی اور جڑ جائے گا یا بانوے ہو جائے گا اب آگیا شبد مانگی یہ ہمارے پاس دس اس کے اندر بوسطائیں بن جائیں گی ایک دو چار دس چوبیس اور یہاں پر بیس کو چار سے گنا کے اسی اور دس یہاں پھر آ جائے گا نپے اس طریقے سے جو ہمارے پاس کوئی بھی شبد ہوگا اس شبد کی جو ہم ٹی سی وی ڈکشنری بنائیں گے تو اصل میں ہم ٹی سی وی ڈکشنری بنانے کا تحت پر یہ ہے کہ ہم چار سپیس سے ہم پانچ سپیس میں جا رہے ہیں جس کی باؤنڈری دس کمپوننٹس ہیں تو ان دس کمپوننٹس میں سے چار اور چھے کا وی بھاجن ہو جاتا ہے اور اسی طریقے سے اس کی ٹی سی وی ڈکشنری میں دس بھاگ ہو جاتے ہیں پہلا ورڈ پھر سیلیبلز پھر لیٹرز پھر ٹی سی ویلیو پھر دیویتہ آفتران ٹرانسیدنٹلٹور پھر ادھر ستھاپنا اچارن ان چھے کے آگے چار اور بھاگ ہیں جن کو ہم کہتے ہیں کہ فارمولیشن ہوگی اس کے بعد ہم کہتے ہیں اس کا ستھاپتے ہوگا ہائیپر کیوبز آئے گے اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ یہ پتھ بنے گا ٹرانسیدنٹس کا اور دو ٹرانسیدنٹس کے پتھ ریور کے دونوں کونوں کا مل کر سنیوگ ہوگا اب ہمارے پاس یہ چار چیزیں کو جاننا رہے گیا اس میں سے جو پہلا ہے اس کو سمجھئے ہمارے پاس شبد ایک ہے ہم نے دیکھا کہ یہ چھے ایک اور ایک دیوینک بنے چھے کو دیکھیں تو یہ شٹ ہے یہ ایک ہے اور یہ ایک ہے اس کے دیوینک دس ہیں اس کے دیوینک آٹھ ہیں اور اس کے دیوینک آٹھ کیا کیا فارمولیشن لیا کیونکہ ہمارے پاس سارا جیان اس روپ میں ہے اس کو ہم نے دیوینکوں میں پریورتت کرا دیوینکوں کو دوبارہ ان کے فارمولیشنز میں لائے اور پھر دیوینک میں پہنچے یہ دوسری بار دیوینک میں کیوں پہنچ رہے ہیں کیونکہ ہم چار سپیس میں ہیں اور چار سپیس کی جو ڈائمنشن ہے وہ پلین ہے اس لیے یہاں پہنچنے کے لیے فارمولیشن بنانے کے لیے یہ شبد لیا شبد کے دیویں انکر لیے ان کی فارمولیشنز بنائی اور پھر ان کا دوبارہ دیویں انکر لیا آٹھ آٹھ سول اور دس چھبیس تو یہاں پر چھبیس بن گئے اب یہ جو ہمارے پاس چھے تھا یہ ہائپر کیوب چھے ہوگا یہ ایک تھا ہائپر کیوب ایک ہوگا یہ ہائپر کیوب ایک ہوگا چھے ہم جانتے ہیں یہ بائیس ہے کہ چار پانچ چھے سات ہے چار پانچ چھے اور سات ہے ہائپر کیوب ایک میں ہم جانتے ہیں دو ہے کیونکہ یرو مائنس ایک یرو ایک اور دو ہے اور یہاں بھی دو ہے کل ملا ملا کر ہمارے پاس چھبیس ہوا یہاں بھی چھبیس ہوگا اسی طریقے سے اگر ہم شبد کو دوسرا شبد لیں شیو شبد لیں تو اس شیو شبد میں شا ای وا اور آخ ہے اب یہاں دو انکھ ہے یہاں بھی دو انکھ ہے یہاں ساتھ ہے یہاں ایک ہے دو کا دوے ہوگا یہاں بھی دوائے ہوگا یہاں پر سبت ہوگا اور یہاں پر ایک ہوگا اس کا دو انکھ سولہ اس کا دو انکھ سولہ یہ چودہ اور یہ آٹھ بائیس اور باتیس چون ہوگیا تو اس لیے جب شیو کی ویوستہ کریں گے اس میں جو ایف آئے گا یہ ہمارے پاس چون ہو جائے گا اگر ہم شبد دس لیں تو اس دس شبد میں اسی طریقے سے چھے ایک دو اور ایک ہوگا یہ شٹ ہوگا یہ ایک ہوگا یہ دوے ہوگا اور یہ ایک ہوگا یہ ہمارے پاس دس آٹھ سولہ اور آٹھ باتیس اور دس بیتالیس تو یہاں پر ایف بیالیس ہوگا اب اس طرح سے جو چھٹا کریں گے تو یہاں پر دو جو ہے یہ ایچ ٹو ہے یہ چھے کے برابر ہے یہ بھی چھے کے برابر ہے یہ ایچ سیون ہوگا یہ ہمارے پاس چھبیس کے برابر ہوگا ایک جو ہے دو کے برابر ہوگا تو یہ بارہ دو چودہ اور چھبیس چالیس تو یہاں پر جو ایچ ہوگا وہ فاتی ہوگا اور اسی طریقے سے دس کا نکال لیں یہ ہمارے پاس ایکسرسائزز ہوں گے آج ہم ان دس میں سے کیول آٹھ میں پہنچے ہیں و س ل ٹ ٹی ٹ ایف 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 اور ایچ دو آگے کریں گے اب ان کو ایک شبد میں لیا تو ہمارے پاس بنا ایک دو تین آٹھ یہ کتنا بنا تھا دیکھئے گنی کریے تو ہم اس کے اوپر گننا پرارمب کریں گے دیکھنا پرارمب کریں گے تو ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ یہ پرکریا تیار کی جا سکتی ہے یہ پرکریا تیار کرنی چاہیے تو یہ جو ہمارے پاس ایک آمن آیا تھا یہاں پر جو ایف ایف ہمارے پاس اٹھا سٹھ آیا یہ ہمارے پاس جو ایف ہے اور یہ ہمارے پاس ایچ ہے کس طرح سے یہ چھبیس آیا تو یہ ہمارے پاس اس طریقے سے اس تعلقہ کو بنانا ہے اور پرتیک شبد کے لئے بنانا ہے اور ان آٹھ کے پاس چاہت جب نوہ اور دسوہ بھی کر لیں گے تو ہمیں یہ سمجھ میں آئے گا کہ اس شبد کو اس میں پرتیک شبد جو ہے اس کی جو ٹی سی وی ڈکشنری ہے ہمیں دس دس الگ الگ بھی بھاگ کر کے دس الگ الگ گھنوں کے بارے میں بتائے گی اور پھر ہم یہ جب دس گھن بن جائیں گے تو ان کا پھر آپس میں جب یوک کریں گے ایک تیر چھے چودہ پینسٹھ ایک سو تیتیس ایک سو انسٹھ ایسے چلتے جائیں گے تو یہ جو شبد ہیں ایک دو تیر ان کا ستھاپتے بنائیں گے ان کا بھی ستھاپتے بنائیں گے تو اس طرح سے آپ دیکھیں گے کہ ایک ہی شبد کے اندر کس طرح سے وید گنیت کے انسار ویدک سنسطہ میں اتنے جیادہ فارمولے اندر ڈال دیئے گئے ہیں کہ ہم ان فارمولوں کو جانے اور ان کا اپیوگ کرنا سیکھیں تو ہم وید راشی کے سمانتر ہو پائیں گے ہمیں دھیان کرنا چاہیے دھیان کر کے پراپتی کرنے چاہیے اور اس پراپتی کا اپیوگ کرنا چاہیے وید کی ویدیا بہت سدریڑ ویدیا ہے یہ گنیت میں ہے یہ ویجیانک ہے یہ پراکرتی کے انسار ہے اور اس ویوستہ کے انسار ہی یہ سور منڈل ویوستیت ہے جاگریت ہے ستھاپت ہے سنچالت ہے اور ہمیں بھی اپنے جیون کو ان مولیوں کے انسار ہی اپنانا ہوگا کیونکہ ہمارا شریر بھی تو اسی طرح ویوستیت ہے اور اسی ویوستہ کے انسار ویوستیت ہونے کے کارن سے ہمیں اس کے انسار چلنا ہے سادکو یہ بہت بڑی جیان راشی ہے آپ بہت سو بھاگے وان ہیں آپ اس پت پر اگرسر ہو رہے ہیں پرماتمہ آپ پر بہت کرپا کریں سوامی جی کا بتلائے ہوا راستہ آپ کو جاگریت کریں جاگریت رہیے اپنے乾 بہت موسیقی